مرحوم صادقین احمد فراز ڈاکٹر جمیل جالبی سمیت چھے شخصیات کے لیے نشان امتیاز کا اعلان کیا گیا اور ادکار تلت حسین کے لیے ستارہ امتیاز کا اعلان کیا گیا ہے پاروک قیسر نعیم بخاری اور مرحوم پرویٹر عبدالقادر کے لیے بھی ستارہ امتیاز سکینہ سمو اور نیمت سرحدی کے لیے پرائیڈ آف پرفارمنس کا اعلان کیا گیا ہے ہمائیو سعید علی زفر اور محجبین قزل باش کو بھی پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ ملے گا ان شخصیات کے ایوارڈز 23 مارچ کو دیے جائیں گے 24 شخصیات کو ستارہ شجاعت دینے کا اعلان کیا گیا ہے جبکہ 27 شخصیات کو ستارہ امتیاز اتا کیا جائے گا 24 شخصیات کو صدارتی تمغا برائے حسن کارکردگی اتا کیا جائے گا یوم ازادی کے موقع پر سیول ایوارڈز کا اعلان مرہوم صادقین احمد فراس ڈاکٹر جمیل جالبی سمیت 6 شخصیات کے لیے نشان امتیاز کا اعلان کیا گیا ہے ہم نیٹورکی صدر سلطان صدیقی کے لیے ستارہ امتیاز کا اعلان کیا گیا علی بابا کے جیک ماں کو حلال قائدی آزم اور مولانا تارک جمیل کو پرائیڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ دیا جائے گا عظیم صوفی گلوکارہ آبدہ پروین کے لیے نشان امتیاز کا اعلان کیا گیا ہے بشرا انساری اور تلت حسین کے لیے ستارہ امتیاز کا اعلان کیا گیا ہے فاروق قیسر، نائم بخاری اور مرہوم عبدالقادر کے لیے ستارہ امتیاز سکینہ سمو اور نمت سرحدی کو پرائیڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ دیا جائے گا مجھے سیریسلی پیار ہو گیا ہے خمایوں سید، علی زفر اور معجبین قزل باش کے لیے بھی پرائیڈ آف پرفارمنس کا اعلان کیا گیا ہے ان شخصیات کو ایوارڈ ستائیس مارچ کو دیے جائیں گے چوبیس شخصیات کو ستارہ امتیاز کا اعلان کیا گیا ہے ستائیس شخصیات کو ستارہ امتیاز اتا کیا جائے گا سدرہم نیٹورک سلطانہ صدیقی نے کہا ہے کہ ستارہ امتیاز کے لیے منتخب ہونے پر وہ اللہ تعالی کی شکر گزار ہیں یوم آزادی پر اپنے پیغام میں سلطانہ صدیقی نے کہا کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں انہوں نے کہا کہ اس ملک نے انہیں بہت نوازہ ہے انہوں نے بھی پوری کوشش کی ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے کام کریں ملک کے لیے کام کرنا صرف حکومت کا نہیں ہر شہری کا فرض ہے یوم آزادی سب کو مبارک آج چودہ آگست ہے ہماری آزادی کا دن تھا ہمیں اس دن یہ پاکستان ملا تھا یہ پاکستان ہم نے بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جہاں بھی ہوں جس جگہ بھی ہوں جس وقت بھی ہوں اپنے ملک کے لیے کام کریں اس کے سافٹ میج کے لیے اس کی ایکانومی کے لیے میں نے ہمیشہ یہی سوچا اور کہ جو بھی کام کروں گی اس میں کہیں نہ کہیں وہ بات ہو جو کہ ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہو میڈیا سے بڑھ کر کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آئی اور میں اپنے اس میڈیم میں بھی یہی کوشش کرتی ہوں اپنے ڈراموں میں یا اپنے شوز میں کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کا سافٹ میں جاگے کریں اور کس طریقے سے زیادہ سے زیادہ خواتین کا بہترین امیج دیں اور بہترین پروگرام دیں تاکہ دنیا بھر میں ہمیں ایک روشن خیال اور بہترین ملک مانا جائے میں یہ سوچتی ہوں کہ ہر انسان ہر جگہ بیٹھ کے بھی ایک فلانترپی کا کام کر سکتا ہے اپنے ملک کے لیے کام کر سکتا ہے یہ نہیں کہ حکومتیں ہی کرتی رہیں اور ہم بیٹھے دیکھتے رہیں اس طرح نہیں ہوگا کیونکہ اگر ہمیں ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں اپنی جگہ پہ یہ کوشش کرنی ہوگی میں آج بہت خوش ہوں کہ آج مجھے ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ہے کس نے نوازا مجھے اس ملک نے نوازا مجھے اکنالیج کیا ہے اس ملک نے میں اپنے رب کی شکر گزار ہوں اور اپنے اس ملک کی اور اپنے ان لوگوں کی جنہوں نے میرے کام کو اکنالیج کیا ہے سراحہ ہے پروردگار مجھے وہ حمد دیتا رہے کہ میں تاز زندگی اس پاکستان کے لیے جیتی رہوں اور اس کی بہتری کے لیے کام کرتی رہوں بس یہی میری دعا ہے آئیں ہم سب بھی اہت کریں کہ اپنے پاکستان کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکیں پاکستان زندہ بار پاکستان پائندہ بار سر مملکے ڈاکٹر آریف الوی نے یومِ ازادی کے موقع پر ہم نیٹورک کی صدر سلطانہ صدیقی کے لیے ستارہ امتیاز کا اعلان کیا ہے سلطانہ صدیقی جنوبی ایشیا کی پہلی خاتون ہیں جنہوں نے ایک ٹی وی چینل قائم کیا اور کامیابی سے چلایا پاکستان کے سب سے بڑے بروڈکاسٹ نیٹورک ہم نیٹورک کی بانی صدر سلطانہ صدیقی اپنی محنت سے مواشرے میں بلند مقام بنانے والی خواتین کے لیے ایک بہترین مثال ہیں سلطانہ صدیقی نے 1974 میں پی ٹی وی کراچی سٹیشن سے بطور پروڈیوسر اپنے کریئر کا آغاز کیا ان کا غیر معمولی شہرت حاصل کہنے والا ڈراما ماروی ان کی پیشاورانہ زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوا جس کے بعد سے انہوں نے بے شمار ڈرامے پیش کیا اور ان کی ہدایات دیں سلطانہ صدیقی نے 1996 میں مومل پروڈکشن کے نام سے ایک پروڈکشن ہاؤس کی بنیاد رکھی 2004 میں انہوں نے ہم نیٹورک کی داخت بیل ڈالی ہم نیٹورک کراچی سٹاک ایکسچینج میں ریجسٹر ہونے والا پہلا ٹیلی ویژن چینل ہے جس کا شمار سٹاک ایکسچینج کی پچیس بہترین کمپنیوں میں ہوتا ہے سلطانہ صدیقی کی خدمات کے اطراف میں صدر پاکستان نے انہیں 2008 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا 2013 میں سلطانہ صدیقی کو سی ایو ایشیا سمٹ کی جانب سے سو بہترین بزنس لیڈرز میں سے ایک قرار دیا گیا 2015 میں سی ایو کلپ پاکستان کی جانب سے انہیں بیسٹ لیڈرشپ ایوارڈ دیا گیا سلطانہ صدیقی کی پیشاورانہ خدمات کے اطراف میں انہیں بہت سے اعزازات سے نوازا جا چکا ہے ان میں پی ٹی وی سلور جیوبلی ایوارڈ بہترین میوزک پروڈیسر ایوارڈ شامل ہے انہیں 1987 سے 1997 تک کا بہترین پروڈیسر بھی قرار دیا جا چکا ہے اپنے شاندار کام کی وجہ سے انہیں فلم انڈسٹری کا مشہور نگار ایوارڈ بھی مل چکا ہے اس کے علاوہ سلطانہ صدیقی کو وومن آف ویجن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا میڈیا کی شعبے میں سلطانہ صدیقی کی خدمات کے اطراف میں گرین ویچ یونیورسٹی کراچی نے 2016 میں انہیں پی ایچ ڈی کی احزازی ڈگری سے نوازا